سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے احمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکا يا رسول اللہ وعلا آلیکا وصحابکا يا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور جامعہ المدینہ فیزان مدینہ جوہر ٹاؤن تخصص فلفق سال اول کا تعلیم تو حضور اسباق کے حوالے سے تھوڑی سی پرابلم ہے کہ ایک ماہ میں اگر شمار کریں تو آٹھ چھٹیاں جو ہیں نا جمعیرات اور جمعیرات یہ نکل جاتی ہیں اور ان کے علاوہ مثلا اگر تین دن کا کافل آ گیا تو تین دن یہ نکل گیا مدینہ 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 مدینی کافلہ آ گیا تو تین دن وہ نکل گیا سبق کے اور اس کے علاوہ اگر کوئی مثلا ادھر سے مجلسے شورا کا کوئی رکن چلے گئے جہاں نگران چلے گئے تو اسباق کے دوران چلے گئے کوئی واز و نصیت یا تربیت ہی نشست ہوئی تو وہ اسباق جو نکل گئے تو ایک ماہ میں اگر جو انہیں بارہ چھٹیاں لگائیں تو یہ سال میں تقریباً چھے ماہ کا عرصہ پڑھائی ہوگی تو چھے ماہ میں جو مفتیاں نے کرام تیار ہوں گے تو پھر ان کا تو بس تو اس حوالے سے تھوڑی سی نظریت ثانی فرمائے کہ کافلے کے جدن طلابہ کے لیے مدنی کافلے کے جدن طلابہ کے لیے ہیں ان کو جو ہاں اسباق کے علاوہ کر دیا جائے یا ان کے لیے کوئی اس کا متبادل کر دیا جائے اور جو دوسری تربیت ہی نشستیں ہوں ان کو جو ہاں اسباق کے علاوہ کسی اور دوسرے ٹائم میں کر دے تاکہ جو ہاں اسباق میں کوئی خلل نہ ہو آپ کو یہ کس نے بتا دیا کہ جو تخصص فیقہ کر لیتا وہ مفتی بن جاتا ہے کس نے کہتے ہیں کوئی سا اعلان ہوا ہے مجلس نے سا کہا ہے کہ دو سال پڑھ لو تو مفتی اسلام بن گے یہ لو سنت ہے کوئی سا لیکن اکثر ہوتا ہے جو بھولتا ہے کیا کر رہی ہیں مفتی کا کورس کرنا وہ تو داخلہ ملتے ہی مفتی مشہور ہو جاتا ہوا بلکہ وہ داخلے سے پہلے پہلا درجہ ٹین نہیں کرتا ہوگا سب کو بولتا ہوگا کہ میں مفتی کورس کرنے لگا ہوں جا رہا ہوں گا تو مفتی رہا کہنا شروع کر دیتے ہوں گے دراصل پیارے اسلامی بھائی آپ کو جو نجی متعلقہ کرنے کا دیا گیا ہے ایتنی ساری کتابیں یہ آپ کو مفتی بنائیں گے اور وہاں آپ کو اصول سکھائے جائیں گے آپ کے درجوں میں تو یہ سب مل کر آپ مفتی کی جب تعریف پر پورے اتریں گے جا کے بنیں گے مفتی اور مفتی کی تعریف پر پورا اترنے کے لیے باقاعدہ علم چاہیے اور ماہر مفتی کے ماتحد آپ کو فتوہ نبی سی کرنی ہوگی تدریب جس کو کہتے ہیں تدریب خیر شرط نہیں جوابات دینے اب مچہ زبانی دے یا قالمی دے تو پھر جا کے اس ماہر مفتی کو اتمنان ہو جائے گا کہ یہ اس قابل ہو گئے کہ جواب دے سکتے ہیں اور وہ ماہر مفتی آپ کو اجازت دیں تب جا کر آپ مفتی بنیں گے اور مفتی کی تعریف پر صادق آنا یہ کوئی بتا سکتا ہے مفتی کی تعریف کیا ہے آپ میں سے باقاعدہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی ماہر مفتی کی صحبت میں مسلسل رہ کر فتوہ نبی سی کی مشک کرتا رہے حتیٰ کہ مفتی جو ہے اس کو فتوہ نبی سی کی اجازت دے دے اور اس کے جو جوابات ہیں اس کا ثواب جو ہے وہ اس کی خطابر غالب رہے جب تک تب تک وہ مفتی رہے گا ماشاءاللہ بلکل پرفیٹ کے انہوں نے جواب دیا یہ مدنی مذاکرے میں اپنے شواب دیا تو یہ کہ اس کی جو خطائیں جو ہے نا اس پر ان کا درست جواب ثواب غالب رہے کہ بھولیں کم کرتا ہوں اور درست جواب زیادہ دیتا ہوں اگر انہوں نے بھولیں زیادہ کرنے شروع کر دی درست سوالات پر اس کی غلطیاں غالب آگئیں اب پھر یہ مفتی کی تعریف سے نکل جائے گا تو یہ اب بعض جگہ تو سنا ہے کہ ایک سال یہ تخصص فی الفقہ پڑھا کر مفتی کی سند بھی جاری کر دی جاتی ہے یہ اسلام کے لئے بہت بڑا نقصان دے عمل ہو رہا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ خطرات تو آپ اپنی جگہ پر جو بیان فرما رہے ہیں اس سے تو اتفاق ہی اتفاق ہے لیکن کچھ وسوسوں کا حل چاہرہ تھا آپ سے تو کیا ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ دورہ حدیث شریف کر کے تخصص الفقہ میں داخلہ بھی لے لیں داخلہ لینے کے بعد اب یہ کریں اب یہ سال دو سال تین سال چار سال پانچ سال نکل گئے چھے چھے سات سال سال نکل گئے اور ذہن یہ بن جائے گا یار یہاں دس سال بھی رہ جاؤنا مفتی نہیں بنو گئے مفتی بننا یہاں اتنا آسان نہیں ہے یا کوئی مفتی بننے نہیں دے گا آپ کو یہاں پر وہاں دیکھو سال میں دو سال میں تین سال میں مفتی بن رہے ہیں سنت ملتی ہے مفتی کیا بنے گا ہے ہاں سنت مل گئی لیکن کاغذ کا پرزہ ان کو آخرت میں بچا لے گا اب مفتی کا ٹائٹل مل گیا نا اب یہ مضب مفتی ہو گئے جو سمجھتے ہوں گے مفتی بننے کی آلیت بھی تو مفتی سنت سے تو بنتا نہیں ہے نا عالم سنت سے بنتا ہے درس نظامی کے سنت ہاتھ میں آگئی تو عالم بن ہی گیا یہ ضرورت تو نہیں ہے عالم بنے گا علم دین سے جس طرح مفتی بنے گا وہی جو تعریف جو میں نے عرض کی یہی تعریف و طبیب کی بھی ہے اب جس کو دیکھو امت اب کھول کے بھیڑی جاتے ہیں تو وہ بھی وہ یہ کہ طبیبِ حاذق حاذق میں نے ماہر ماہر طبیب کی صحبت میں رہ کر وہ علاج کرنا سیکھے اور علاج کرے اس کی ماتہتی میں اب وہ طبیبِ حاذق مطمئن ہو جائے لفظِ برسوں عالی حضت نے لکھا ہے تو اب اس کا استاد مطمئن ہو جائے اور اس کو اجازت دے دیکھے ہاں بھئی ٹھیک ہے اب تم مرس کی تشخیص اور نسخوں کی تجویز میں تم ماہر ہو گئے اب ٹھیک ہے تم مطب کر سکتے تب وہ علاج میں ہاتھ رہا لسکتا ہے غیرِ طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام علازت نے لکھا ہے حضور یہ اسباق کا پھر مطمئن ہے یہ کیا ہوگی یعنی جو اسباق رہ جاتے ہیں اسباق آیا رہ جاتے ہیں مثلا میں کسی بھی چیز کو میرے میٹھے اسلامی بیان کرنے کا ایک تھوڑا سا انداز ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز نہیں منوانی یا ہمیں نہیں چاہیے نا تم اس کو بعض اوقات بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ نے جس جو کیلکولیشن بیان کی کہ دو دن اسباق نہیں ہوتے آٹھ دن آپ نے یہ گن لیے پھر تین دن آپ نے مدنی کافلے کے جمع کیے گیارہ دن کر لیے پھر آپ نے کہا ایک آہ دن تربیتی اجتماع ہوتا ہے بارہ دن اور پھر ان سب کو جمع کر کے آپ نے فرمایا کہ چھ مہینے تسبق نہیں ہوتے یعنی کچھ چیزوں کو بڑھاتے بڑھاتے چھ مہینے اسباق ختم ہو گئے جمعہ تو ویسی چھٹی ہوتی ہے جمعہ کے چھٹی اپنے کینسل کر دیتے ہیں دن کے چھٹیاں کینسل کر دیتے ہیں اور جتنی بھی بابان یا جو بھی چھٹی سب کینسل کر دیتے ہیں ایسی ہڑتال کریں گے اس کے علاوہ جو مدنی کافلہ بھی ہوتا ہے وہ جمعے کے ساتھ ہوتا ہے تو جب تین دن کا مدنی کافلہ ہوگا تو اس میں بھی جمعہ اگر آپ کا جمعرات بھی اسباق نہیں ہوتے تو اس کا مطلب تو ایک ہی دن آپ کا زائد خرچ ہوا جو آپ نے مدنی کافلے میں دیا یہ ہماری تربیت کا حصہ ہے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو پھیلانے کا سبب ہے تو ہمیں تو یہ شوق سے کرنا چاہیے اور اگر کلکولیٹ کریں تو سال میں بارہ مدنی کافلے بھی نہیں ہیں آپ کے رساب میں کیونکہ آپ کے ڈیڑھ مہینہ تو تقریباً چھٹی ہو جاتی ہے ایک سے ڈیڑھ مہینہ جو باہر رمضان اور دیگر معاملات کی چھٹی ہو جاتی ہے تو دیکھیں تو ساتھ آٹھ مدنی کافلے ہیں تو کسی بھی چیز کو اگر ہم بڑا بڑا کے بتائیں کہ چھے مہینے اسباقی نہیں ہوتے تو اب مدنی کافلے کم کر دیے جائیں تو خدارہ غور کریں کہ مدنی کافلے کی بنا پر ہمارے اسباق کا کتنا حرج ہوتا ہے اور مدنی کافلے سفر کر کے ہماری دعوت اسلامی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے ذہے نصیب آج ہمارے تخصص کے طلبہ آج یہ کوئی ترقیب بنا کے جائیں کہ اسادزہ کو اور مجلس کو اس بات پر رازی کریں کہ ہماری ایک سوا مہینے کی چھٹیاں بھی ختم کریں اور اس پہ بھی ہمیں اسباق پڑھائے جائیں تو ہم اور مضبوط ہو جائیں گے تو یہ اس طرف آنے کی بجائے ہم مدنی کافلوں کے بارے میں میرا خالے اس طرح نہ سوچیں جو کہ لازمی نہیں ہے ترقیب ہے اور آپ دعوت اسلامی کا فائدہ بتا رہے ہیں فائدہ اپنے کردار کا کردار سازی اس میں کتنی ہوتی ہے مدنی کافلے میں دین کا درد پیدا ہوتا ہے کورن پیدا ہوتی ہے مسلمانوں کے جو بے راروی ہے وہ حالات سامنے آتے ہیں اور مفتی کے لیے یہ لازم ہے کہ اس کو اپنے قوم کے حالات اور موقع کے حالات اس کو پتا ہوں ورنہ تو ہو جائے ہی نہیں اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے عرف و عادات تو یہ مدنی کافلہ تو بہت سارے آپ کی تعلیم کے لیے بہت سارے مدنی پھول آپ کو دلا رہے ہیں اقلاق یاد میں آپ کی بہتری آئی ہے آپ بیان سیکھیں گے آپ کی ججک اڑے گی عوام سے ملنے جلنے ان کو نیکی کی دعوت دینے کی وجہ سے پھر یہ کہ مشقتیں برداشت کرنے کا ایک مطلب آپ کو اس کی مشق ہوگی مسجد میں سوئیں گے پنکھا بھی نہیں چل رہا ہوگا بعض اوقات کچھ تکلیفیں آئیں گی تو یہ تو مطلب اگر مدنی کافلے گے یوں آپ فوائد دے گے تو آپ کو یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ کوئی صورت ہے کہ مہینے میں دو مدنی کافلے ہوں میں صحیح بلتا ہوں کہ جو بھی ہو رہا ہے یہ آپ بتائیے کہ جو بھی کارے ثواب نہیں ہیں اس کو اپنے مائنس کرتے چلے آتے اور میں نے پہلے یہ ارد کیا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کام کرتے تھے جس میں ثواب ملے تو دعوت اسلامی نے ہم پر جو جو یہ شامل کیا ہے جو جو کارے ثواب نہیں ہیں بتا ہوتا اپنے نکالتے ہیں مجلس کو سمجھاتے گئے یہ کہاں تم نے ڈال دیا ہے اس میں ثواب تو ہے نہیں تو الحمدللہ جو بھی کام دیا ہیں ثواب کے ہیں اس میں ہماری تربیت ہے اور اس میں الحمدللہ ہمارا دین ہماری دنیا سب کی انہیں بلائیاں اس سے حاصل ہوتی ہیں الحمدللہ میں جتنا تجربہ کار ہوں نا ان فقی مسائل کا تجربہ کا اتنا ظاہر ہے کہ آپ میں سے شاہد ہی کوئی ہوگا میری عمر آپ کی عمر فرق ہے اور میں بچپن سے مسائل کا مجھے شوق تھا جب زندگی میں پہلی بار میں نے باہر شریعت دیکھی مجھے نہیں پتا تھا صدر شریعت کون باہر شریعت کون کچھ پتا نہیں تھا ہمارے مسجد کے امام صاحب تھے خوش قسمتی سے وہ بادامی مسجد سنیوں کی ہے وہ امام صاحب سنی تھے پکے کسی نے مسئلہ پوچھا میں چھوٹا تھا کڑا ہوا تھا تو وہ انہوں نے امام صاحب نے کہا کہ وہ ہر شریعت لیا تو یہ کتاب لائی گئی جس پر خوبصورت تو کچھ لکیریں بنی ہوئی تھی اور کھولا تو مسئلہ 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 یہ لکھا ہوا تھا میرے موں میں پانی آ رہا تھا یہ یہ کتاب میرے کو مل جائے تھا اوکیسا لیکن اتنی شدبوت بھی نہیں تھے نا اتنے پیسے پڑھ لیتے ہیں کہ میں کتاب حاصل کروں نہ مجھے اتنی اتنی بھی سمجھتی کہ یہ کتاب کہاں سے مل سکتی کچھ بھی نہیں تو بہار شریعت میں اس یارت ایک حصہ تھا پہلے حصے سے ملتے تھے بغیر بینڈنگ کے تو یہ میرا میں شوق بتا رہا ہوں پھر جب وہ شعور آیا تو اب شعور آنے کے بعد یہ حصہ بہار شریعت کا تیسرا حصہ جو مجھے یاد پڑھتا ہے تین روپے کا تھا پہلا حصہ ایک روپے کا تھا تو یہ پوری بہار شریعت اس وقت سترہ حصے تھی تین حصے مزید جو تھے وہ وسیعت صدر شریعت کی تھی کہ وہ کوئی بیس کر دے بعد میں کیے گئے تو میں نے جب لی تھی تو اس وقت یہ اٹھائیس روپے کی پوری مکمل بہار شریعت بگر بائنڈنگ کی بائنڈنگ کی والی کون لے 32 روپے کی تھی دو جلدوں میں دو دو روپے اس کے بائنڈنگ 32 روپے تو میں نے اٹھائیس والی لی تھی اور کس طرح کیسے پیسے ہوئے یہ مجھے اب یاد نہیں بغریب آدمی تھا چھوٹا آدمی آدمی بھی لیتا لڑکا تھا دیکھ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرا شوق اتنا تھا مسائل کا ہمارے امام صاحب جو ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ روز عشاء کے بعد ایک مسئلہ بتاتے تھے ایک مسئلہ بس یہ دو چار منٹ یہ قابل تقلید انداز ہے ان کا جو امام ہے وہ یہ کریں اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو ایک مسئلہ آپ اتنی لمبی نہیں کریں کہ لوگ گھبرا جائیں دو تین منٹ کو فارغ کر دیں تکبیر تحریمہ کو لے کے چلیں آپ اس کے بتاتے رہیں قیام کا لے کر چلیں تو قیام کا بتاتے رہیں قراءت کا تو قراءت کا رکو سجود اس طرح ایک ایک کو لے کر آپ مہینوں چل سکتے ہیں اہلِ علم آپ مطالعہ کریں اور یہ بیان کریں اس سے آپ کا مزید پکا بھی ہوگا امت کے خدمت بھی ہوگی کریں نا یاد امیر علی سنت کے تمام کتب و رسائل جیسے کفریہ کریمات کے بارے میں سوال جواب اس طرح مسائل والے کتابوں کے علاوہ جو کتابیں ہیں ان سے ہم درز دے سکتے ہیں فیضانِ سنت سے بھی اور ان کتابوں سے بھی تو یہ کتابیں ہماری درسی کتابیں تو پاپا ہم درسی کتابوں سے جو ہماری تیش مرکزی مجلس شورہ نے دیئے ہیں ان سے ہم عشاء کے بعد درز دیں گے پھر ہمارا مدرسط المدینہ برائے بالغان ہے اب اس میں اگر ہمارا یہ انداز ہو جائے کہ ہم مدرسط المدینہ برائے بالغان میں آئیں تو اس میں ہم ایک مسئلہ نماز کے ایک کام سے اس طرح جو مکتبت المدینہ کی مطبع کتابیں اس سے بیان کر دیں اس حوالے سے کچھ مدرین پھول اپنے حیث فروا دیں اس میں حصہ ہے کہ کیا عشاء کے بعد ہی ضروری ہے کسی بھی نماز کے بعد فکس کر لی جائے ایک مسئلہ بیان کیا جائے زہور کے بعد کر لیں حصر کے جب درس ہوتا ہے اس کو نہ چھڑے یہ بھی ہوتا رہے وہ بھی ہوتا رہے ماشاءاللہ سارا درجے میں پڑھنے سے سب نہیں آئے گا اس کے آپ کو خود پرائیویٹ سٹیڈی بہت کرنے پڑے گی علماء کی جوتیاں اٹھانے پڑیں گی آپ کو ان کی خدمتوں میں حضریاں دینے پڑیں گی اور میری عادت یہ تھی کہ کوئی بھی عالم ملتا تھا جیسے کوئی مفتی میں سوال جواب کرتا تھا ایک بار ایک مفتی کے پاس گیا گیا انہوں نے صاف غصے میں آگا مجھے ڈانٹ دیا میں نے سوال گیا تھا علیکہ سفر کر کے پہنچا تھا ان کے پاس مب المدینہ تو بہت بڑا ہے مب المدینہ میں سفر کر گیا تھا میں نے ارس کیا کہ حضور آپ حضرات سے ہی تو سنائے یہ خوش قسمتی سے مجھے آیت اس وقت نہیں یاد تھی دعوت اسمی کے پچھت پہلے کی بات اب جب میں نے یہ آیت پڑھیں ان پر چندہ پانی پڑھیں گیا غصہ فرم ہوا ہم فرمانے لگے ہاں چلا اچھے کیا پوچھتے ہو چندے ہو یہ شوق تھا اور اگر آپ کو کوئی ڈانٹ دے تو دعوت کے غلی سے نہیں گزریں گے مسئلہ پوچھا حضرت کو آتا نہیں تھا تو گفصہ مجھ پر اتارا میرے ان میں بدگومانی آئی نہیں کہ ان کو آتا نہیں اس لئے ڈانٹا الحمدللہ مسئلہ پوچھ کے آیا جواب لے کے آیا کیا سوال تھا کیا جواب تھا کچھ بھی یاد نہیں ہے یہ اقایت یاد ہے تو اس لئے آپ کے استاد بھی ڈانٹ دے تو بھی خلاف یا سوال کرے تو اپنے جھپ مٹانے کے لئے ہم سے سوال کر رہا خود ان کو آتا نہیں ہے یہ بدگومانیاں نہ کی جائے یعنی تو آپ کو علم کی روح حاصل نہیں ہوگی اپنے ساتھ ازائی کرام کے بارے میں اس نے زن کے وہ جام نہیں پورے پورے مٹ گے گھٹ گھٹانے پڑیں گے خوب اس نے زن اور علم کا عدب کتابوں کا عدب استاد کا آگے سے استاد عویچے سے یہ نہیں ظاہر بات ان ایک ہو جتنا عدب کریں گے با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب علماء کی جوتیاں سے دیکھیں تو آپ کے سامنے بول رہا ہوں یہ پرسنل کچھ سٹیڈی ہے اور علماء کی جوتیاں سے دیکھیں یوں جیسے میں نے کہا کہ میں پوچھنے کیا تھا اسی طرح اور بھی میں نے بعض ہوگاں ڈانٹے سنییا مسائل پوچھنے میں میں نے بعض ہوگاں میں نے گھیرا بھی ہے اور شکار بھی وہاں کچھ مسئبت کا اس میں یا ناراض ہو گئے ہیں یا جو بھی ہو بہرحال تو میری معادت افواہ رجال سے بھی علماء سین ہوتا ہے پوچھ پوچھ کر اب خالی کتابیں پڑھ کر پلے بھی نہ پڑھیں اور یہ خالی بول دینا میں نے یہ کتابیں اتنی پڑھی وہ کتابیں پڑھ لے خاک نہیں پڑھی تو بھی پھر علم کے ساس حاصل ہوگا علم تو وہ کہ جو اندر اتر گیا اور سمجھ آگئی اس لئے آپ پرسنل سٹیڈی جو ہے نا ذاتی مطالعہ یہ کرتے رہے اور جو بھی تخصص بالفق کرنے جاتے ہیں نا اگر یہ مدنی پھول گیرے سے باندھ لے نا کہ میں مفتی بننے نہیں جا رہا میں اپنے فرض علم سیکھنے اور اپنی اصلاح اور اپنے علم اضافے کے لئے جا رہا ہوں مفتی منزل نہیں ہے مفتی کے لئے کوئی مغفرت کے گارنٹی نہیں ہے ایک پرانا واقعہ بتاؤں کہ ایک مدنی قافلہ بہت شروع کی بات ہے شاید مدنی قافلہ ہماری اسطلاح بھی نہ ہو اس وقت یہاں بابو المدینہ میں علاقہ کورنگی تو وہاں بہت بڑا اجتماس حالانہ ہوتا تھا بابو الاسلام سطح پر تو وہاں سے ایک قافلہ سفر کیا بہت کم سفر کرتے تھے اس وقت قافلے تو وہ ایک آت دن میں واپس آگئے کہ بابو الاسلام کے دیات میں گئے تھے تو چاہ ہو گیا تو انہوں نے کہا گے وہ پنجاب کہتے آپ کے وہ ہماری بات ہی نہیں سمجھتے تھے شندی تھے ہم چا کریں ہم آگئے تو ان کو بارل سمجھا گیا کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ آپ سمجھانے جارے لوگوں آپ کو تو وہاں بیٹھ کر اپنی تربیت کرنی تھی اللہ کے گھر میں کونے بیٹھ کر تو جب ان مقصد اپنی اسلام تو اگر مفتی بننے کا خواب دیکھیں گے تو ہو سکتا کہ مو کی کھائیں ہر فرد میں اتنی صلاحیت ہوتی نہیں مفتی کے لیے ذہین ہونا شرط ہے اب بعضوں کو کچھ پلے ہی نہیں پڑھتا یاد ہی نہیں رہتا اسباب ستہ بھی یاد نہیں ہوتے ہوں گے اور بہت سارے اصول یہ رٹے ہوں گے تو اب بھی یاد ہے رٹے کل پوچھیں گے اب اس میں کیا کرے گا مفتی کیا کرے گا ادارہ کیا کرے گی مجلس جناب کا حافظہ ہی کمزور ہے حافظہ مضبوط ہونا یہ انعام ہے اس حوالے سے تو مفتی بننے کے لیے قدرتی طور پر ذہین ہونا شرط ہے اب تاہید خدا بندی زیانت جو کہ عطیہ خدا بندی اپنی طریقے خریدی تو جاتی نہیں غریبوں میں بھی ہوتی مالداروں میں بھی ہوتی بڑے لوگ ہوتے ہی بہت عقل مند ہوتے سیاسی لوگ عقل مند ہوتے اپنی عقل کا استعمال اس لائن میں کرتے وہ وہ ترقیہ کرتے ہی اور آپ مدنی کام بھی کریں مدنی خافل میں بھی سفر کریں ہمارے درس ہمارے اسباق اور جو فرائع ظلوم ہیں وہ بھی ہمارے لئے حاصل کرنا آسان ہ dummy بپا کوئی ایسی صورت ہونی چاہیے کہ یہ جو تدریب کریں گے ان کو آپ کی صاحبت بھی ملے اس کی بھی فوائد ہوں گے جوش تھا اور یہ سب بیٹھ گئے تھے اب وہ ان کے ساری بولو یا جو بھی بولو وہ مل جل کے ہم لوگ کرتے تھے اس میں جوش تھا وہ بھی ایک حسائی بھائی آئے بس میرے پاس روئے تھے اور میں نے جوش میں ہاں بول دیا اس کو بس کہ آپ کچھ کریں اور ہم کو لے کے بیٹھیں یہ درجہ شروع ہو گئے تھے آپ کو یاد ہوگا اس رونے والے کا خیر بپا علم و حکمت کے ایک سو پچیس مدنی پھول بھی ہیں اور آپ ہوں گے یہ انہوں نے پڑھ لیا ہوں گے بپا اگر صاحبی کتاب سے کتاب پڑھ لیں گے تو کیا ہی بات ہوگی بپا کرم فرمائے جذبہ تو ہوا پیدا سنت تو مل بھی جائے گی علم نہیں ملے گا مدنی مذاکروں کی اہمیت ہمارے مدنی او فیر اور او نیر انگریز ہی گلے پڑ گئی ہے اس کا حلوی کو کیا کریں تو یہ سب علوم کے حصول کا ذریعہ ہمارے دلوں میں جو وساوی سے ہیں ان کی بھی مترکی بن جاتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے قلبگار کے قلبگار کے موسیقی